اسلام علیکم اللہ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں آپ کے حیطان میں حاضر ہوں ہوں پھر سے اور ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر سیمن ایٹ نائن اور ٹین چار چپٹر اس دفعہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ چپٹر سیمن ہے اس میں صرف ایک ایم سی کیوز آیا ہوا ہے چپٹر میں بھی تک یا میری طرف سے میسٹک ہو میں نے اس کے ایم سی کو سے کسی اور چپٹر میں آٹھ کرتے ہوں میسٹک ہو سکتی ہے ہمین ایرو پوسیبل ہے لیکن جو میرے ریکرڈ میں ہے اس وقت تک صرف ایک ہی دفعہ ایم سی کیوز آیا ہے چپٹر سیمن میں سے وہ بھی بیک ان ٹو تھاؤزن سیکس تو دیکھتے ہیں جو آیا ہے ایک ہی ایم سی کیوز وہ ہے ایتھر شوز فینومین آف میٹا مریزم یہ ہی ہے کوئی اس کی کھیشی نہیں ہے اس لئے میں نے نیچے ساتھ ہی مینشن کرتا ہے بی اس کریکٹ آپشن تو میٹا مریزم شو کرتا ہے ایتھر اس میں چپٹر میں سے صرف اتنا ہی ہے اب آتے ہیں ہم اپنے چپٹر نمبر ایٹ پر تو چپٹر نمبر ایٹ میں فرست ایم سی کیوز ہے سینتھیک روبر ایس میڈ بائی پولیمریزیشن آف یہ بکی اس میں نا آرگینک میسٹر میں ایک چیز آئے کہ کافی زیادہ چیزیں بکی ہی ہیں بکی ہی لائنز بکی ہی ایم سی کیوز جو ہیں انڈ پہ وہ ہی والے دیئے ہوئے تو اس میں زیادہ ڈسکریشن والے چیزیں ہوں گی نہیں کیونکہ آپ لوگوں نے ویسے پڑھی ہوئے لیکن کہیں پہ کوئی پوائنٹ آتا ہوا تو میں کوشش کروں گی ایکسپلین کرن پہ کچھ نہ کچھ تھا نون آرگینک کا پارڈ تھا تو کچھ نہ کچھ ایکسپلینیشن تھی وہاں پہ which one of them is most reactive ہمیں پتہ ہے یہ ویسے بک میں بھی ہے انڈ پہ ہمیں پتہ ہے کہ الکین جو ہے اس میں ویک پائی بانڈ ہوتا ہے اور جو الیکٹرونز ہیں وہ جو پائی بانڈ ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے الیکٹروفائل بریجن کی طرف یعنی کہ زیادہ ایکسپوز ہوتا ہے اس کمپیر ٹو الکین اور الکین تو اس وجہ سے ریکٹیویٹی آرڈر کے حساب سے دکھا جائے تو ال الکین کی ریکٹیویٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد الکائنز کی اور پھر الکینز کی بینزین کو میں بھی نہیں دیکھ رہا کیونکہ بینزین کا مجھے ہنڈر پرسنٹ شورٹی نہیں ہے لیکن مجھے ہنڈر پرسنٹ شورٹی نہیں تھی کیونکہ بک نہیں تھی تو میں دیکھ نہیں سکا کنسلٹ نہیں کر سکا لیکن یہ ضرور بہت ہے کہ الکین کی الکین موسٹ ایکٹیف ہوتا ہے ایسی ٹائلین انڈر ایسی ٹائلین انڈر پرسنٹ ایسی ٹائلین کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اگر اس میں کیٹیلیسٹ جو ہو اور ٹیمٹریٹر بتا رہا ہے سیونٹی ڈیگری سیلسوس تو یہ بینزین کو پریپیر کرنے کے لئے ریاکشن ہے ہوتا ہے یا بینزین کی تیاری کے لئے استعمال ہوتا ہے ہوتی ہے میں ان کی تھوڑی سی ٹرکس ہیں میرے پاس ہائی بریریزیشن سے ریلیٹڈ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ جب سمری ہم کریں گے یہ کور ہونے کے بعد ہمارے جو پارٹ وارن اور پارٹو کے لیکچرز پارٹ ون تو کمپٹیٹ ہو گیا پارٹو جیسے کمپٹیٹ ہو گیا ہم اس کی سمری کریں گے سمری میں بس کچھ ہیں ایسے جنرل پوائنٹس جن سے یہ کونسپٹ آپ کے نام ایک منٹ میں کلیر ہو سکتا ہے کون سے گروپ کون سے ہائی بریریزیشن فور فارم کرتے ہیں یہ کون سے بانٹ بناتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ کور کریں گے جب یہ ہماری سیریز ختم ہوگی میتھائیلین کلورائیڈ کا فارمولا ہوتا ہے سی ایچ ٹو سی ایل ٹو بی جو ہے یہاں پہ میتھائیل کلورائیڈ ہے جو سی ہے وہ کلورو فارم ہے اس کا دوسرے نام اور جو ڈی ہے وہ تیٹرکلورائیڈ ہے کچھ کر کے تیٹرکلورین اس طرح کچھ کر کے مجھے اب نام نہیں یاد سینثیٹک ربڑ اس فارمڈ بائی ڈیش پولیمرائزیشن کون سے پولیمرائزیشن سے بنتی ہے ابھی ہم نے یہ پیچھے بھی دیکھا ہوا سینثیٹک ربڑ بنتی ہے کلورو فارمڈ کی پولیمرائزیشن سے فالونگ is not true about saturated ہائیڈرو کاربن سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن سے مراد ہو جاتا ہے سیمپلی دیکھا جائے تو الکینز کی بات کہہ رہا ہے یہاں پہ سب کی خوشبو ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے they include benzine یہ نہیں ٹھیک benzine include نہیں ہوتا الکینز میں الکینز میں سوری تو یہ ہمارا correct option ہوگا بھی اور باقی جو ہیں their molecule have high carbon and hydrogen ratio یہ بھی ٹھیک ہے they have six carbon units in a molecule یہ بھی ٹھیک ہے ہائیڈرو کاربنز which have at least one triple bond are called ہائیڈرو کاربنز جن میں کم از کم ایک triple bond ہو اب الکینز اور سیچوریٹر ہائیڈرو کاربنز دونوں سیم ہی ہوتا ہے اور الکینز میں double bond ہوتا ہے اور الکینز میں single bond ہوتا ہے تو ٹرپل جو bond ہے وہ ہوتا ہے الکینز میں تو یہاں پہ option میں given ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس جو correct option ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ڈی none of these میں نے نیچے hint میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے بھول جاتا کہ میں نے نیچے hint دی ہوئی ہے question کے درمیان دیکھ نہیں رہا ہوتا نیچے الکینز پیرافینز are made up of الکینز پیرافینز جو ہیں کس کے بہتر بنے ہوئے ہوتے ہیں mostly جو بنے ہوئے ہوتا ہے carbon اور hydrogen کے ہی ہوتے ہیں تو carbon and hydrogen only mostly نہیں بلکہ بندے ہی اسی کہیں carbon and hydrogen only الکینز are non-polar are weakly polar compounds that are insoluble in polar solvents کیونکہ وہ خود non-polar ہے تو وہ polar solvents میں insoluble ہوں گے اس کے بعد ہے lemon الکینز are less reactive as compared to الکینز ابھی جو ہم نے شروع شروع میں دیکھا تھا کہ سب سے زیادہ reactivity ویسے ہوتی بھی الکینز کی ہیں اب یہاں پہ یہی پوچھ رہا ہے کہ الکینز less reactive کیوں ہوتے ہیں اگر وہ compare کے جائے الکینز سے تو الکینز are tightly held by sigma bonds in الکینز thus less reactive یہ ٹھیک ہے بلکل بات اس میں جو sigma bond ہوتا ہے tightly held ہوتے ہیں الکٹرونز الکٹرونز cloud away from nuclei due to pi bond in الکینز thus more reactive یہ بھی بلکل ٹھیک ہے statement pi bond makes alکینز reactive to الیکٹروفیلک ریاجن یہ بھی میں نے بھی بتایا دھم یہ بھی بلکل ٹھیک ہی ہے تو all of these کا correct option آ جائے گا یہ ساری ہی reasons ہے جس کی وجہ سے الکینز جو ہیں الکینز کی نسبت زیادہ reactive ہوتے ہیں یہ کیا آگے اس chapter کی کیم ایشو ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں chapter number nine کی chapter number nine میں ہے which compound is most reactive اب اس نے ہمیں compound میں پوچھ لیا پہلے اس نے simply پوچھا ہوا تھا ان کے مطلب main branches کی حساب سے کہا تھا الکینز والے والے کر کے ہی بنزین تو اب وہ ان میں تھوڑا سا نا ڈپ میں چلا گیا ان کی ایک example پکڑ لیا اس نے تو اس case میں دیکھا جائے تو ایتھین جو ہے وہ سب سے زیادہ reactive ہوگی as compared to all others کیونکہ یہ الکین ہے which electrophile is used in the nitration of benzyne nitration of benzyne میں NO2 plus use ہوتا ہے یہ آپ اگر دیکھیں گے نا جو reaction ہے اس میں جو ہے کہ further بیچ میں step آ رہے ہوتے ہیں ہم پہلے direct conversion ہوتی ہے اور اس کے بعد جو steps آ رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتا چل جائے گا the number of sigma bonds in benzene molecule 12 sigma bonds ہوتے ہیں اور 3 pi bonds ہوتے ہیں اسی وجہ سے نا جو benzene ہے یہ الکین کی نظمت less reactive ہوتا ہے ویسے یہی reason ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے بھی زیادہ یاد نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی خاص benzene has an extraordinary stable molecule because کیوں stable ہوتا ہے اب یہ یہاں پہ بھی بات آگیا جب stable molecule ہے تو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو اس کی reactivity ہے وہ کم ہے اب مجھے 100% surety نہیں ہے کہ اس کی reactivity سب سے کم ہے یا الکائنز والکائنز میں سے کہیں پہ اوپر آ جاتا ہے اس میں سے کوئی تو وہ مجھے 100% surety نہیں ہے تو اس لئے میں اس پہ بات نہیں کر delocalization of electron cloud ہوتا ہے جس کی وجہ سے extraordinary stable ہوتا ہے benzene جب stable ہے تو reactivity definitely کم ہوگی اچھا جی یہ کیا آگے chapter number 9 کے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم chapter number 10 پہ chapter number 10 میں ہے sodium reacts with alkyl hyalides in ether to form alkyans the reaction is known as words synthesis کہتے ہیں اس reaction کو in primary alkyl hyalides hydrogen is bonded to that carbon which is further attached to dash carbon items one carbon item the reactivity order of alkyl hyalides farah particular alkyl group is iodine کی سب سے زیادہ ہوتی ہے پھر bromine کی پھر chlorine کی پھر fluorine کی top to bottom جاتے ہوئے reactivity order پھر بڑھ رہا ہوتا ہے جیسے ایک جنرل ٹرینڈ بھی ہے تو اسی حساب سے یہاں پہ iodine کی سب سے زیادہ ہوگی پھر bromine پھر chlorine اور پھر fluorine ithylene glycol is mixed with water in automobile radiators as antifreeze because it increase boiling point of radiator coolant ٹھیک ہے it is non-volatile in character یہ بھی ٹھیک ہے has low vapor pressure as compared to water یہ سارے ہی چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کا option ہو جائے گا all of these یہ تھے ہمارے چار چپٹر دیکھنے کے چار چپٹر کی ہم نے discussion کیا ہے ایک لحاظ سے اور ویڈیو ابھی جو میرے پاس time چل رہا ہے تو وہ تقریباً 9 minute کی بنی ہے جس میں زیادہ چیزیں تھیں نہیں discussion points بھی زیادہ نہیں تھے جس کے حد سے time تھوڑا کم ہی لگا ہے اور mcqs بھی کچھ زیادہ خاص نہیں ہے chapter 8 میں سے تھے زیادہ اب لیکن 9 10 اور 7 میں سے تو کچھ تھا ہی نہیں نا سمجھے یہ چار چار آئے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو جلدی ہیک انکلوڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پیلپ آئیکن بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی آپ لوگوں کو ہر ویڈیو کے نوٹفیکشن ملتے رہیں thank you so much and اللہ حافظ